بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحتملو ان یرجع زمیرو الى المسدر ای الجالو مطلقا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی توجیہ ہے کہ یہ زمیر راجع ہے جالی بسید کی طرف یعنی ایمان جالی بسید پر بہترین ایمان ہے اس تقدیر پر یہ رد ہوگا مشاین پر کن پر؟ مشاین دوسرا احتمال یہ ہے کہ بہی کی زمیر اللہ کی طرف راجع ہے تو معنی یہ ہوگا ایمان بہی نعمت تصدیق کہ ایمان خدا پر بہترین تصدیق ہے اس تقدیر سے رد ہوگا دہریع پر جو خدا کی وجود پر ایمان نہیں رکھو تیسری توجیہ یہ ہے کہ بہی کی زمیر اوصاف سابقہ کی طرف راجع ہے سبحانہو ما آزم شانہو لا یحاد لا یتصور لا یتغیر لا یمتاج ان سب صفات کی طرف اس تقدیر میں یہ رد ہوگا متضلہ پر چوت احتمال یہ ہے کہ بہی کی زمیر جالی مطلق سی طرف راجع ہے فبسیتو یا معلق کہ اللہ جائل ہے ممکنات مجعولات ہے بیچ میں جعل ہے تو یہ رد ہوگا اصحاب بخولی کی طرف اگر زمیر لوٹ جائے کس کی طرف جالی بسیت کی طرف تو یہ رد مشاین کا اگر زمیر لوٹ جائے ذاتی بری طلاق پر تو یہ رد ہوگا دہریوں پر اگر زمیر لوٹ جائے او صافی صابقہ کو متضلہ پر رد ہوگا اگر یہ زمیر راجع ہو جائے جالی مطلق کی طرف تو یہ رد ہوگا صابقہ بخولی اتفاق پر او قضی ایسی پر تب سے رکھ کرے جالی بسیت تو پہلے سے کرنی ہے ازمار قبل سے کر آیا کہنے لگا اس کے طرف اشارہ کیا گیا اس قول میں جعل الکولیات جعلہ متعدی بیق مفہول تھا یا بدوں مفہول ہیں اور متعدی بیق مفہول جالی بسیت ہیں تو زمیر راجع ہو گئی جالی بسیت کی طرف اور جالی بسیت جعل الکولیات میں اس کی طرف اشارہ یہ رد مشاہین پر جو قائل تھی جالی مولد دوسرا والایمان بیہی ایمان باللہ سبحانہو اللہ تعالیٰ پر تو یہ رد ہوگا دہریہ پر دہریہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق مہیم امیت نہیں ہے وما یحلکنا الا داہت یہ زمانی کے ایک دور ہے جس کو چاہے پیدا کرے جس کو چاہے مار دے تو مصنف نے کہا خدا کی وجود پر ایمان لانا نعمت تصدیق تو یہ دہریہوں کے رضے ہیں او بی او صافی یا یہ زمین راجع ہیں صفات سابقہ کی طرف لا یحاد لا یتصور لا یتغیر لا یمتاج اس پر اعتراض ہے کہ وہ صاف تو متعدد ہے ہی ضمیر واحد ہے تو مصنف کہتے المذکورا وہ صاف متعدد ہے مو او بتاویل مذکورتن مذکورتن واحد ہے لہذا ضمیر واحد لوگتا ہے اس تقدیر پر یہ رد ہوگا متضلہ پر متضلہ کہتے ہیں خدا کی صفات نہیں ہے کیوں اگر خدا کی صفات ہو تو یا ہم قدیم آنیں گے جو حادث اگر حادث مانتے ہیں تو اللہ محل حوادث کا مانتا ہے اگر قدیم آنتا ہے تو تعدد قدمہ کہتا ہے یہ منافع توحید کے ساتھ بہتری ہے کہ ہم صفات سے انکار کریں تو مصنف نے متضلہ کی ترجید کرتی ہوئی فرمایا ایمان اللہ کی صفات پر نعمت تصدیف بہترین تصدیف ہے جواب شرقائد نہیں دیا ہے کہ اللہ کی صفات قدیم ہے اور یہ منافع توحید کے ساتھ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم توحید ذات کے قائل ہیں اور یہاں تعدد قدمہ کہا ہے لیکن قدمہ صفات ہے یا زواد ہے صفات تین احتمالہ وَيَخْتَمِلُوا أَنْ يَرْجِعَ الزَّمِيرِ لِلْمَسْدَرْ اور یہ بہتعمال ہے کہ بہی کی ضمیر مصدر کی طرف راجع ہو جائے جو جالِ مطلق ہے کہ یہ ممکنات خود وجود میں نہیں آئے بلکہ بجالِ جائل آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اشارہ ہوگا وَإِلَى رَدِّ الْقَوْلِ بِالْبَخْتِ وَلِيْتِفَاقِ یہ بَخْوَلِتِفَاقِ ایک ٹولہ ہے وہ کہتے جو کچھ پیدا ہوتا ہے یہ قضی اتفاقیہ جیسے ایک اجمی بات کرتا ہے اور در حیمار بولتا ہے تو نہ یہ بات علیت ہے حیمار کی آواز کا نہ حیمار کی آواز علیت ہے اس کی بولنے کا اتفاقا دونوں شروع ہو گئے تو وہ کہتے یہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہنگا ہوگا یہ قضایا اتفاق کیا ہے اس کیلئے کوئی جائل نہیں ہے نہ اس جائل نے کوئی جائل کیا ہے ایک اور ایک فریق اصحاب بحول اتفاق کا وہ ہے کہ وہ اللہ کو جائل ماتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے اس جائل میں ایکہ دونوں کی تردید کرتا ہے اس میں اشارہ ہوگا الہ رب القوت کہ وہ رد کرے گا قول کرنا بالوقت والی اتفاق فَإِنَّ فِئَةً قَلِيلَةً ایک چوٹا گروہ خدز عموداوہ کرتا ہے کہ انہ وجود العالم وجود عالم کا من غیر سبب موجد بغیر سبب موجد کے ہیں یعنی اس کیلئے جائل نہیں ہے ایک فرقہ کہتا ہے کہ انہ وجود العالم وجود عالم کا من غیر غایت مقصودت اس کی کوئی حکمت نہیں ہے ٹھیک ہے قاضی ان کیو پر رد کرتا ہے ان کیو پر ادھر دیکھو وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ ممکنات تھا اگر یہ بغیر جائل کے آجا ہے بغیر جائل جائل سبونی صاحب یہ ممکن ہے اور ممکن کا وجود اور عدم دونوں برابر جب دونوں برابر ہو گئے اب اگر اس کی وجود کیلئے مرجح اور جائل نہ منا جائے تو یہاں ترجیح احد المتصاویین کہتی ہے جو وجود ہے مساوی آخر کی برابر مساوی اسی طرح یہ ایک ممکن ہے اور ممکن کا وجود اور عدم برابر ہوتے ہیں تو اگر یہ موجود ہو جائے بغیر جائل بغیر مرجح تو ترجیح وجود کی آئے گی جو مساوی تھی عدم کے ساتھ عدم پر اوپر اور یہ ترجیح بلا اسی طرح یہ اسی طرح یہ اسی طرح یہ یہ معنی ہے اس قول کا وَهُمْ قَدْ خَالَفُ الْبَدَاحَ انہوں نے مخالفت کی بداہت کی فِي تجویز ترجیح بلا مرجح کیے گئے دوسرا اگر وہ یہ کہے کہ یہ ممکن ہے اس کا وجود آدم برابر ہے اب اگر آپ کہتے ہیں خدا جائل نہ ہو جائے تو ترجیح بلا مرجح تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کیلئے مرجح اس کا باپ ہے اس کیلئے مرجح اس کا باپ ہے آپ نے کہا وہ باپ جو ہے ممکن ہے اس کا وجود آدم برابر ہے تو وہ کہتے ہیں برابر ہے لیکن مرجح اس کیلئے خدا نہیں ہے بلکہ اس کا باپ ہے ہم نے کہا وہ باپ تو ممکن ہے اس کا وجود اور عظم برابر ہے اگر اللہ مرجی نہ بنی تو ترجیح بلا مرجی ہے کہتے ہیں نہیں اس کیلئے مرجی اس کا باپ ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے اس کیلئے مرجی اس کا باپ ہے اور وہ باپ پھر ممکن ہے تو لازم آتا ہے تحقق ما بطبعی کا ممکن کا وجود بطبع ہے بغیر ما بزاد کا ایسا موجود نہیں ہے جس کا وجود ذاتی ہے تو پہلی صورت میں ترجیح بلا مرجی لازم آتی تھی اور یہاں ہر سابق لاحق کی لیلت ہے تو کیا لازم آتا ہے تحقق ما بطبعی کا جو ممکن آتا ہے بغیر ما بزاد کا یہ معنی ہے او تحقق ما بالعرض بدون ما بزاد بات ایسا موجود سنو آخر اصحاب بخوال اتفاق نے جو خالق کا انکار کیا تھا جال کا انکار کیا تھا ان کے پاس بھی تو دلائل ہے ایک دلیل یہ کہ دیکھو اگر یہ جایل ہو جائے اور یہ ممکنات مجعول ہو جائے تو جایل مؤثر ہوتا ہے اور مجعولات متاثر ہوتا ہے اور مؤثر اور متاثر میں تاثیر ہوتی کیا ہوتی؟ تاثیر تو وہ تاثیر کے بارے میں پوچھنا آپ کی ہوتی بارے میں پوچھنا ہے جائے تو وہ پھر ایک ممکن ہے تو اس تاثیر میں اللہ ایک اور تاثیر کرے گا اس تاثیر میں ایک اور تاثیر کرے گا اس میں ایک اور تاثیر کرے گا وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اگر اللہ جائل محصر بنے اور ممکنات مجعول متاثر بنے تو محصر و متاثر میں تاثیر ہوگی ہے وہ تاثیر ذہن میں ہے یا خارج میں اگر ذہن میں ہے تو خدا محصر ذہن میں بنا یہ متاثر ذہن میں بنے خارج میں نہ وہ خالق ہے نہ یہ محصر اور تم تو خارج میں بنا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تاثیر اموری خارجی میں سے ہے تو پھر وہ بھی ایک حقیقت ممکن ہوگی اور حقیقت ممکن ایک تاثیر کی مختلف ہے تو یہ تاثیر ایک ہے اور وہ خارجی ہے تو ایک اور تاثیر کی وہ ایک اور تاثیر کی تو کیا لازمت محصر یہ ہے کہ تو محصر نہ مانو اور ان کو متاثر نہ مانو اور کہو یہ بخول اتفاق نہیں موجود ہے دیکھو انہوں نے مذہب غلط پر دلیل پیش کیے ہیں بھی وجوہ کئی وجوہ کے ساتھ منہا ان میں سے یہ ہے لو کانت للممکن حاجتن الی المحصر اگر ممکنات محتاج ہو جائے محصر کو نلکان پیہ تاثیر تو ممکنات میں تاثیر ہوگی ففر مؤثر مؤثریتن تو مؤثر میں مؤثریت ہوگی اور مؤثریت ایک صفتی ثبوتی ہے اس کا ثبوت اللہ کیلئے یا ذہن میں ہوگا نحکم بھی تاثیر خارج میں جا لے یعنی خارج میں اللہ مؤثر نہیں ہے یا پھر خارج ہوگا ایزن بے انتکون قائمتن کہ وہ تاثیر خائم بھی مؤثر ہوگی نفقانت من الممکنات تو یہ تاثیر بھی ایک ممکن ہوگی محتاج ہوگی الی المؤثر فہوناکا مؤثریتن اخرى وَنَّذَرُ فِيهِ كَذَلِكَ وہ پھر ایک ممکن ہے ایک تیسری تاثیر کی مخراج ہوگی وہ ایک چوتھی کی مخراج ہوگی تو لازم آئے گا تسلسل ہی گئے ہیں یہ دلیل اصحاب بخ وَلْ اتفاق کی یہ آکر جواب دے لیکن جواب سے پہلے سمجھو ایک ذرف ذہن ہے ایک ذرف خارج ہے اور ایک ذرف نفس الامر ذرف ذہن اس کو کہتے ہے کہ چیز اس میں موجود ہو بلا اعتبار متویر جیسے انسان کولی کولیات جتری ہوئے وہ ذہن میں موجود ہے بغیر فرض فارض ذرف خارج وہ ہے کہ ایک چیز اس میں موجود ہو بغیر فرض فارض کے جیسی جوزیات اس میں موجود ہے بلا فرضی اور نفس الامر اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اشیاء متاقق ہو بلا فرض فارض خواست دینا نو یا خارجانو تو ذہن خاص ہے خارج خاص ہے اور نفس الامر کیا ہے خواہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ موثر ہے تو تأثیر اس کی صفت ہے اور تأثیر خارج میں نہیں ہے ذہن میں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ خارج میں پھر خالق و موثر میں کہتا ہوں ہے کیوں تأثیر ذہن میں ہے اور ذہن ایک فرد ہے نفس الامر کا یہ خاص ہے اور وہ عام ہے تو جب یہ تأثیر ذہن میں ہے تو یہ نفس الامر میں ہے اور جب نفس الامر میں ہے تو خدا مؤثر ہے نفس الامر میں حالق ہے نفس الامر میں اس سے بڑھ کر کیا چلا دیکھو جواب یہ ہے کہ تأثیر امر اضافی ہے حاصل ذہن میں جب ہم تصور کریں صدور اثر کا مؤثر ہے اور نہیں ہے خارج میں ایک شیئر کی مقابل میں جو قائم بالمؤثر ہو اور لازم نہیں آتا جہل یعنی اگر ہم کہے اللہ خالق ہے نفس الامر میں تو یہ جہل نہیں ہے کیونکہ از ہی اصحاب تتن فی لا منہ خصوص لحاظ العقل وہ صرف عقل و ذہن میں نہیں ہے بلکہ ذہن فرد ہے نفس الامر کا اچھا دوسری دلیل اصحاب بخوال اتفاق کہتے ہیں کہ اگر اللہ خالق ہو جائے اور یہ مخلوق ہو جائے تو خالق تاثیر وجود کا کرے گا مخلوق میں اب تاثیر وجود کا مخلوق میں کرتا ہے اس وقت کی مخلوق موجود ہے یا اس وقت کی وہ مادون ہے اگر آپ کہتے ہیں تاثیر وجود کا کرتا ہے پی حالت الوجود تو تاثیر حسن اور اگر تاثیر وجود کا کرتا ہے پی حالت العظم تو اجتماع وجود اور عظم کہتا ہے یا اجتماع نتیز Theyrk اور دونوں باتیں بہتر یہ ہے اس کو خالق یہ مانو اگر خالق جائل ہو جائے اور یہ مجعول ہو جائے تو جائل اثر وجود کا کرتے مجعول اب اللہ جو وجود دے گا زید کو تو یا حالتی وجود زید میں وجود دے گا یا حالتی حجم میں دے گا اگر وجود زید کی وقت وجود دیتا ہے تو یہ کیا ہے اگر آدم زید کی وقت وجود دیتا ہے تو یہ کیا ہے اجتماع نقی ذہن کا عدم و وجود جمع ہوتے ہیں وَمِنْهَا إِنَّ تَعْسِيرَ وجود جو اللہ دے گا یا فی حالت الوجود دے گا یہ تاثیر حاصل ہے یا فی حالت عدم دے گا اور یہ اجتماعی نقی ذہن ہے ٹھیک ہے یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ وجود زید کو دیتا ہے عدم زید کے وقت اور اگر آپ کہتے ہیں اجتماعی تو میں کہتا ہوں ایک وجود دینا ہے بشرط العدم کہ عدم شرط ہو اور وجود مشروع اور ایک وجود دینا ہے فی حالت العدم بدل العدم کہ عدم کوٹائر وجود لائے کتنے ہوگا محال تاثیر وجود کا ہے فی حالت العدم کیونکہ اس وقت میں عدم و وجود جمع ہوتے ہیں اور یہ اجتماعی نقی ذہن کے ہم یہ نہیں مانتے ہم کہتے ہیں تاثیر وجود کا ہے فی حالت العدم بشرط العدم یا بدل العدم عدم کوٹائے وجود دے گیا تو تاثیر وجود کا فی حالت العدم ہے اور اجتماعی نقی ذہن کا نہیں ہے کیونکہ تاثیر وجود کا فی حالت العدم سے دو قسم ہیں ایک تاثیر وجود کا فی حالت العدم بی شرط العدم عدم شرط ہے وہ مشروط ہے شرط مشروط جمع ہوتے ہیں تو وجود عدم جمع ہوں گے لیکن یہ مراد نہیں ہے مراد تاثیر وجود کا ہے فی حالت العدم بدل العدم عدم کو پھر آیا وجود کو پھر آیا والجواب فرق بین اخذ الاسر کہ وہ وجود دے دی فی زمانی حصول العدم صادقہ لگاو بدل العدم اور و بین اخذ الوجود بشرط حصول العدم یہ دوسرا مغال ہے خود کہتے ہیں تاثیر مؤثر کا فی زمان آگے بارت کسی ہے تاثیر مؤثر کا فی زمانی حصول حصول کے مراد وجود ہے الحاصل بی ذالک تاثیر کہ وہ حاصل اس تاثیر سے عدم کو رفع کیا وجود کو عطا کیا عبارت میں ذرا خصول ہے منہیہ میں پورا کیا ومنہا جاو 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 رباب تاثیر 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 موسیقی